بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج کی ہماری ریسپی ہے فرائی فش کی اور یہ بہت ہی دلیشیس بنتی ہے ریسپی کو آپ اسٹیپ بے سٹیپ فولو کیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسرائب نہیں کیے تو میرے چینل کو سبسرائب کر لیجئے اور بل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تو اس ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سرمائی فش لیے ہم نے در کلو اور اچھی سے میں نے واش کر لیتی اسے نمک اور سرکہ لگا کے اور بلکل پیڈ رائے کر لی ہے میں نے اس کو اب اس کو ہم میرینیٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں لیمو گرس تو یہاں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ کھانے کے چمچے بھر کے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک تو نمک ہم ڈالیں گے اس میں حضبی ضرورت ٹیس کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن اور ادراکا پیس چونکہ ہے ایک کھانے کا چمچہ بھر کے ڈالیں گے ہم اس میں اب ان تینوں چیزوں کو اچھے سے فش پہ لگا کے اور پری میرینیٹ کر لیں گے ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کا آگے کا پروسس کرتے ہیں تو اب ہم دوسرے سٹیپ کی طرف آگے ہیں ایک پین میں ہم ڈرائے روز مسالوں کو اکھٹا کر لیتے ہیں ایک کھانے کا چمچہ ہم ڈالیں گے سابو دھنیا ایک کھانے کا چمچہ اس میں جائے گا سابو زیرہ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن اور اجوائن یہاں پہ ہم ڈالیں گے آدھا چاہ کا چمچہ تو اس میں آپ زیادہ نہیں ڈالیں گے ورنہ اس میں کڑوا ہٹ آ جائے گی تو آدھا چاہ کا چمچہ ڈالا ہے میں نے اب اس کے ساتھ جائفل اور جوواتری جو کہ آدھا چاہ کا چمچہ ہے یہ اور کالی مرچے ایک چاہ کا چمچہ سابو اور اب ہم ڈالیں گے لونگے 6 سے 7 ادد لانگے ڈال دیں گے ہم اس میں دارچینی کا آدھا تکڑا اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے ڈرائے روز کر لیا ہے میں نے اور اس کو تھنڈا کر کے مکسر میں پیس لیں گے اور دردرہ سا موٹا سا ہم اس کا پورڈر تیار کر لیں گے اس کا ہم نے پورڈر تیار کر لیا ہے اس کو ہم بول میں نکال لیتے ہیں اب اسی بول میں ہم آگے کے انگریڈرینٹس بھی اس میں ڈال دیں گے تو میتھی ڈالیں گے سوکھی میتھی ہے یہ ایک کھانے کا چمچہ اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ جو کہ ایک چایا کا چمچہ ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر ایک چایا کا چمچہ اور اسی کے ساتھ اب ہم ڈالیں گے ریکلر لال مرچوں کا پاورڈر جو کہ ایک کھانے کا چمچہ ہم بھر کے ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ اب جائے گا اس میں چاٹ مسالہ ایک چایا کا چمچہ ان تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانس سے چھے کھانے کے چمچے بھر کے بیسن کے یہ چلا گیا اس میں یہ ہمارا بینڈنگ ایجنٹ ہے اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں دو کھانے کے چمچے تیل تو تیل ڈال دیتے ہیں ہم اس میں اور اب جائے گا اس میں پانی تو پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں گے اور ایک تھک سی پیسی تیار کر لیں گے تاکہ ہم فش پہ بہت سانی لگا سکیں اب اس بیٹر کو مکس کر لیتے ہیں اور دیکھیں یہ ہمارا اس سرہاں سے تھک سا بیٹر تیار ہے تو اتنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اب اس بیٹر کو ہم فش کے اوپر لگا دیتے ہیں جس کو ہم نے پری میرینیٹ کیا ہوا ہے گھنٹے پہلے تو اس مسالے کو اچھے سے ہم اس کے اوپر لگا کے مساج کر لیں گے سرہاں سے اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے مزید اس کو چھوڑیں گے ہم میرینیٹ کرنے کے لیے تو مسالہ میں نے اچھے سے اس پہ لگا دیا ہے اب اس کو کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں ہم ریفیجریٹر میں رکھ دیں گے اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے یہ فش ہماری اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے ایک گھنٹے پہلے اس کو میں نے روم ٹیمپریچر پہ نکال دیا تھا اب ہم اس کو فرائے کریں گے تو گرم ہم نے تیل کر لیا ہے اور اس گرم تیل میں فرش کو ڈال دیں گے اور اسی طرح سے ایک ایک پیس کر کے ڈال دیں گے ہم اس میں اور اس کو بہلکل بھی نہیں ہیلائیں گے ایک سے دو منٹ اس کو اسی طرح سے پکنے دیں گے اور اس کو بہلکل بھی نہیں ہیلانا اور آنچ کو آپ نے میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے اس وقت تو میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ ہم شروع کے دو منٹ اس کو فرائے کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اڈجس کرتے ہوئے فش کی تمام پیسز کو ڈالیں گے اور فرائے کر لیں گے ایک وقت میں آپ دو سے تین پیسز سے زیادہ نہ ڈالیں اور اس کو ہم دو منٹ کے بعد اس طرح سے فلپ کر کے پکائیں گے تو اس فش کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے تاکہ یہ اوپر سے کرسپی رہے اور اندر سے یہ ٹینڈر ہو جائے اس کو ہم میڈیم آج پہ فرائے کریں گے اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک تو اس کو آپ اس ریسپی کو ایز اٹس فالو کیجئے سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے انشاءاللہ آپ کی یہ فش جو ہے بہت اچھی تیار ہوگی دیکھیں اس کی کوٹنگ بلکل بھی نہیں اتری اس کو ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اور اس کی ہیوی کوٹنگ بھی نہیں ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ٹیشو پیپر پہ تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا چھڑک دیتے ہیں چاٹ مسالہ تو یہ تھی آج کی ہماری ریسپی فرائے فش کی تو اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نائے ہیں تو اس کو ایک بار سبسکرائب کر لیجئے ریسپیز میری پسند آتی ہیں تو اس کو ضرور شیئر کیجئے اپنی فرائے فرنس کے ساتھ اور ریسپیز میری بناتے ہیں تو اس کو مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ یہ آپ سے کیسی بنی تھنکس فور واجنگ میرے ویڈیو نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ